اگلی خبر بلاسپور سے جہاں سیول لائن تھانا شویتر کے انترگات آنے والے ابشیک بہار منگلہ کے سونے مکان کو چوروں نے نشانہ بنا دیا جہاں سے نگدی ستر ہزار روپے اور سونے چاندی کے آبوشڑوں کو چورا کر فرار ہو گئے وہی گھر مالک سنتوش کانت کی رپورٹ پر پولس کی جاج پرتال کرنے پر ایک سندے ہی یوک منیش کمار پولس کی گرفت میں آ گیا جس نے پونستاج کے دوران اپنے دو چور ساتھیوں کے بارے میں بتایا پولس نے اس معاملے میں ملیش مہیشوری اور راہل چوہان کو گرفتار کر ان کے پاس ایک گہنے اور پانچ ہزار نگد برامت کیے ہیں ساتھی فرار دو انعیر اوپیوں سے بھی ایک لاکھ روپے نگدی اور گہنے برامت کیے جا چکے ہیں سیول لائن میں ایک افیار درج کی گئی تھی چوری سے سمبندت تھے اس تاریخ کو جس میں عویسو بہار فیش ٹو میں ایک پورا پریوار دھر میں تھا نہیں تو رات کو چوری ہوئی انہوں نے آ کے بتایا سیول لائن میں کی لگوک کچھ سونے ایک چاندی کے آبنسن جس میں جمکہ، آگوٹی، کنگن، کان کے پہننے کے اور کچھ کیس کھل ملاکے لگوک ایک لاکھ سے ادھک کا سامان چوری ہوا تھا اس کی رپورٹ کی گئی سیول لائن تھانے میں افیار درج کیے پھر اس کے بعد سے ہم لگاتار پتہ ساجی کر رہے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج اور انہوں نے ٹیکنیکل انالیسس کے بیسے پہ ہم نے پتہ چلا کی کل تین لوگوں نے اس کی چوری کی ہے جس میں اسے ایک بیٹی ہمیں پتہ پکڑا گیا ہے مانیز جس کا نام ہے اس کو پکڑا پھر ہم نے اسے پوستاش کی تو اس نے بتایا کہ چوری کے بعد تین لوگوں نے چوری کی تھی جس میں مانیز لکی آدھا اور بجرنگ یہ لوگ مل کے چوری کیے تھے لکی آدھا اور بجرنگ ابھی فرار ہیں مانیز سے ہم نے باقی سٹوری جانی تو اس نے بتایا کہ ماناپورم گورڈلون میں اس کا کھاتا چلتا ہے تو ماناپورم گورڈلون میں وہ پورا چوری کا سامان لے کے وہاں پہ بیس وہاں پہ رکھ دیتا ہے گری بھی رکھ دیتا ہے اور اس کے اے بیج میں پیسے لیتا ہے تو چار دن پہلے اس کی سادھی بھی ہوئی تو کچھ پیسہ اس نے وہاں پہ کھٹس کر دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کو پگڑ کے باقاعدہ ماناپورم گورڈلون کو نوٹس دیا اس کے بعد ہم نے ریکاوری کی ہے تو ریکاوری میں ہمیں کچھ سامان ملا ہے